بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کا دشمن نمبر ون افغانستان میں چھپا بیٹھا ٹی ٹی پی کا انٹیلیجنس چیف رات گیا اچانک اڑایا گیا ہے اور ایک نامعلوم کاروائی ڈالی گئی ہے ایک نامعلوم کاروائی کے اندر یہ شخص الیمنیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر اس پوری ڈیویلپمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے اس سب کے اندر کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کچھ ڈیٹیلز ہیں انٹیلیجنس سروسز کی جانب سے خبریں ہیں جو کہ اس وقت بہت کچھ واضح کر رہی ہیں کہ نامعلوم افراد نے یہ کاروائی کیسے ڈالی اور کس طرح سے یہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بھارت اسرائیر اور دیگر جو کوئی بھی پاکستان کے اندر بدعمنی چاہتا ہے انہیں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور اس وقت لیٹسٹ سیچویشن کیا ہے ٹی ڈی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ دوسری جانب کچھ بڑی کنسرننگ ڈیٹیلز ہیں کچھ پریشان کن خبریں ہیں جو پاک افغان بارڈر سے آ رہی ہیں اور یہ خبریں پاک فوج اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپ کے حوالے سے کچھ لوکل میڈیا کی اور طالبان کے جو سورسز ہیں ان کی ریپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام آپ کو بتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر دہشتگردی کروانے کی مکمل کوششیں ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہو اور جب کوئی ملک اپنے انٹرنل میٹرز میں لگا رہے تو پھر وہ ادھر نہیں دیکھتا وہ باقی چیزوں کے اندر ہماری فوج ہماری ایجنسیز ہماری آئیس آئی کو مشہول رکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے افغانستان کی سرزمین طالبان کے قبضے سے پہلے استعمال ہوتی تھی بھارت نے ہمارے بورڈر کے اکروس کونسل خانے بنائے ہوئے تھے وہ بقاعدہ طور پر لانچنگ پیڈز تھے دہشتگردانہ کاروائیوں کے لیے اور سیف ہاؤسز اور شیلٹر پروائیڈ کرتے تھے یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہ پاکستان لگتار بات بھی کر چکا ہے تو اس کے بعد بھی یہ مسئلہ جاری رہا اور جب طالبان نے ٹیک آور کیا اس کے بعد بہت سی کوششیں کی گئیں افغان طالبان کی طرف سے کیونکہ ان کے لیے ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال تھی کیونکہ انہوں نے عالمی دنیا سے وعدہ کیا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی پھر ان کے مقامی لوگ سپیشلی پاکستان کے بورڈر کے اکروس جو افغان طالبان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہیں فیملیز بسی ہوئی ہیں تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا اب اس میں بہت سے مذاکرات بہت سے جنگ بندیاں بہت کچھ کیا گیا ابھی بھی ریسینڈلی پاکستان کے علماء کا ایک وفد کابل بھیجا گیا اور وہاں پر انہوں نے ٹی ٹی پی کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کی سہولت کاری باقیرہ طور پر افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی یہ مذاکرات جن میں امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ علماء کی بات وہ سنیں گے اور جو یہ شریعت اور اس طرح کی چیزوں کی آڑ لے کر یہ بات کرتے ہیں ان مطالبات پر جید علماء جو کہ رسپیکٹڈ ہیں ان کی بات یہ ضرور سنیں گے اور مذاکرات اس حوالے سے ہوں گے لیکن وہ مذاکرات بھی بے نتیجہ ختم ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاکس ناکام ہوئی اور پھر علماء کرام کو واپس پاکستان آنا پڑا اور یہ میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے ان کے آپسی مسائل ہیں لیکن یہ گھس کر پاکستان کے خلاف بھی کاروائیاں کرتے ہیں لیکن اب انہیں ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر پورسرار طریقے سے مارا گیا ہے اور اس طرح کی پورسرار کاروائیاں پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اس سے پہلے بھی جب بلوچستان کے اندر واقعہ ہوا اور ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر کے دہشتگرد رات و رات ایران بھاگ گئے تھے اس وقت بھی ایران کے اندر جا کر ان دہشتگردوں کو ہنٹ کیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے یہ در حقیقت گمنام ہیروز ہوتے ہیں اور ان کی کاروائیاں بھی بڑی پورسرار ہوتی ہیں بڑی گمنام ہوتی ہیں بڑے طریقے سے یہ کاروائی ڈالتے ہیں اور جب تک انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہم پر اٹیک ہوا ہے اس وقت تک یہ کاروائی کر کے بھاگ بھی چکے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں اور یہ لوگ صرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ کار بھی نہیں پاتے اور یہ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے آپریشن ہوتے ہیں جو کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں اننون لوگوں کی طرف سے لیکن ایک چیز جو کنفرم کی جاستی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی کا انٹیلیجنس چیف ان کا ٹاپ کا کمانڈر جس کا نام عبد الرشید اور کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ اکابی کے نام سے مشہور تھا اسے ریپورٹڈلی مار گرایا گیا ہے ایک آئی ای ڈی ایکسپلوین میں اور یہ افغانستان کا صبح کننڈ ہے وہاں پر چغم دادا کے اندر جس میں ایک دھماکے میں یہ شخص پوری سرار طور پر مارا گیا ہے اور مولانا اکابی باجوڑی کے نام سے بھی یہ مشہور تھا اور یہ جو ٹی ٹی پی کی آپریٹیو انٹیلیجنس کا ونگ ہے اس کا یہ چیف تھا اس کا مائنڈ تھا اس کی پاکستان مخالف سرگرمیاں اور پاکستان میں مسلسل رابطے تھے اور یہ چیز بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پاکستان پہلے بھی اس حوالے سے بتا چکا ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے تو ان کے برین کو اڑا دیا گیا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نامعلوم افراد نے اسے گن ڈاؤن کیا ہے یہ دوسرا بڑا کمانڈر ہے اور اس سے پہلے خوش محمد سندھی جو ہے وہ مارا گیا تھا اور ظاہری بات ہے یہ گمنام قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں گمنام لوگوں کی طرف سے اور یہ بڑی اچیومنٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے ہم پولیٹیکل سٹوریز تو اپنے چینل پر کور کرتے ہی ہیں لیکن یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اب افغانستان کا لوکل میڈیا کیا کہہ رہا ہے ہمارا بار کا بھی ان کے ساتھ ایشیو ہے یہ کیونکہ ڈس آرگنائزد قسم کے لوگ ہیں اب کابل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اس حوالے سے کچھ صفائی کی گئی ہے یہ کیونکہ ڈس آرگنائزد قسم کے لوگ ہیں اور پاکستان کے کے لیے طالبان نے جو ہے جو کنسن پاکستان کے تھے وہ دور کیے ہیں اور پاکستان نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور چیزوں کو نقصان کی طرف جانے سے بچایا ہے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کلیشز ریپورٹڈ بیٹوین پاکستان سیکیورٹی فورسز اینڈ افغان طالبان ان بن شاہی ایریا آف لوئر دیر ڈسٹرک بورڈنگ کنر افغانستان یعنی کنر افغانستان کے اندر جو لوئر دیر کا علاقہ ہے وہاں پر جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بھی کچھ کلیشز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسے افغانستان کا لوکل میڈیا باقاعدہ طور پر ریپورٹ کر رہا ہے اور خراسان ڈائری نے بھی اسے ریپورٹ کیا ہے کہ یہ بارڈر پر جڑپ ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بارڈر پوسٹ بارڈر پوسٹ کی کنسٹرکشن کا معاملہ ہے لیکن میں نے جو شروع میں خبر دی تھی آپ اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اس میں ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن جو افغان طالبان کی جانب سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین افغان طالبان اور دو پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بہت بڑا نقصان تو ریپورٹ نہیں ہوا لیکن اسے بروقت کنٹرول کرنا اور کابل ایڈمنسٹریشن کو سمجھانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر تو ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ بڑا ان پروفیشنلزم ہے مذاکرات کا سسٹم نہیں ہے ایران کی فورسز کے ساتھ بھی ریسنٹلی بارڈر پر کچھ دن پہلے کلیشز ہوئے پھر یہ بھی واقعہ ہوا ہے کہ کوئی بندہ بارڈر کراس کرتے ہوئے مارا گیا افغانستان سے وہ کراس کر رہا تھا تو ان کے جنگ جو اس مکستان کی ایتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے چلے گئے اور ان پر حملہ ہو گیا تو انہیں ڈپلومیٹک چینل کا بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں بعض ریپورٹس کے مطابق یہ افغان ملٹری اور پاکستان ملٹری کے درمیان انٹینس قسم کا ایکسچینج آف فائر ہے یہ ایشو ہوا ہے تو یہ اب تک کی لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا